موزز سامین اے کرام آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر تاستان امیر حمزہ سب ہیڈنگ امیر کا قلعہ انتاقیہ پر حملہ عمرو یہ حکم پا کر لشکر سے باہر نکلا اور محافظ کی تلاش میں گیا تو ایک چھوٹا سا قصبہ نظر آیا بستی کے اندر گیا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگے تب عمرو حیران ہوا ایک شخص کو دوڑ کر پکڑا اور بھاگنے کی وجہ معلوم کی کہا کہ پرسوں ایک جماعت اسی راہ سے گزری تھی اس کے ہاتھ سے یہاں کے لوگوں نے عزا پائی کہ انہوں نے ایک ایک کو باندھا اور روپے لیے عمرو نے معلوم کیا کہ وہ کارون تھا اس کا تمام حال عمرو نے اس سے بھیان کیا اور کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں کہ ہم سے کوئی تکلیف پاؤ بلکہ کچھ فائدہ ہوتا ہے جا اور اپنے لوگوں کو سمجھا وہ گیا اور سب کو عمرو کے پاس لائیا عمرو نے تسلی دی اور اپنے ہمراہ لے کر عمرو کے پاس آیا عمرو نے سب پر مہربانی کی اور انعام دیا وہ بہت خوش ہوئے عمرو نے اس کے سردار کو خلط دیا اور اس سے پوچھا کہ بے آبان کہاں تک ہے اور ہفتہ ملکہ پہلا شہر یہاں سے کتنی دور ہے اور اس کا کیا نام ہے اور یہاں سے ہم کون سی راستے جائے اور کتنے دنوں میں پہنچیں گے اس نے جواب دیا کہ بے آبان بارہ کو اس تک ہے اس کے پاس میٹھا پانی مل سکے گا اور وہاں بائے منزل چل کر انتاکیا ہے اور ہاں نام وہاں کا حاکم اپنے ہمراہ لے کر آپ جس طرف کوچھ کریں بندے کو ساتھ لے چلیں میں وہاں تک پہنچا دوں گا امیر نے اس کو سارے بے آبان اور نوا کا حاکم مقرر کیا اور پہلوان آدھی سے فرمایا کہ پیش خیمہ روانہ کرو وہ بارگاہ کے تمام خیمے اونٹوں پر لدوا کر روانہ ہوا اور سب کو امیر بھی سوار ہوئے اور لشکر کا کوچھ ہوا اور ڈیڑ پہر دن چڑھے خیمہ میں داخل ہوئے اس کے بعد آپ پانی کی طرف چلے ان لوگوں کے ساتھ کچھ کتے بھی تھے وہ دوڑ کر ان سے پہلے پانی میں جا کر گھوسے اور پیتے ہی مر گئے یہ لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوئے اور صاحب قرآن کو خبر دی تو امیر زوار ہو کر اس پانی کے نزدیک گئے اور معلوم کیا کہ اس میں زہر ہے پس لوگوں کو منع کیا کہ یہاں کا پانی نہ پیو تب نئے چشمیں کھدوائے اور اس سے تمام لشکریوں نے پانی پیا یہ حرکت قارون کی تھی کہ جہاں جہاں شیری تھا اس میں زہر ڈال ڈال کر چلا تاکہ امیر کا لشکر آئے اور یہ پانی پی کر مر جائے غرز صبح کو امیر نے کوج کیا تو تیسے دن انتاکیہ کے کلہ کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ یہ کلہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے اس کی دوسری طرف دریا تھا لشکر اس کے کنارے اترا اب قارون کا حال ملاحظہ فرمائیے کہ وہاں سے بھاگ کر راستے کے ہر چشمے میں زہر ڈالتا ہوا کلہ انتاکیہ میں آیا اور فریب نوشیرون کا خط حام کو دیا اور کہا امیر ہفت کشور کا خیراج لینا چاہتا ہے نوشیرون کا حکم ہے کہ اس کو قریب سے قابو میں لا کر مار ڈالو اب وہاں کی کیفیت سنیے کہ دس بارہ کوز کی تفاوت سے تین کلے ہیں اور تینوں کا نام انتاکیہ رکھا ہے اور پہلے کلے کا نام ہام دوسرے کا نام سام اور تیسرے کا مہد ذرین تھا لیکن قارون ان تینوں سے کہتا ہوا چوتھے کی طرف چلا اور یہاں سے ہام نام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ حمزہ آیا ہے اور میرے پاس دس ہزار سوار ہیں کس طرح مقابلہ کروں اگر تم بھی آؤ تو تیس ہزار سوار سے اس کا مقابلہ کریں اگر یہ کلہ اس نے لے لیا تو پھر تمہارے کلوں کا لینا آسان ہے تم جلد آؤ وہ یہ سن کر بما فوج انتاکیہ میں آئے اور مشورہ کرنے لگے ایک نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس تیس ہزار سوار ہیں باہر نکر کر تبلے جنگ بچوائیں اور لڑ کر اسے ماریں دوسرے نے کہا کہ اکل سے بعید ہے کیونکہ اس کے ساتھ کئی شاہ اور سردار ہیں چنانچہ لندور بن سادان کے روبرو ہونا ہی مشکل ہے رات کو شہخون مار کر اس کا کام تمام کیجئے بام سب سے بزرگ اور اکل مند تھا رات کو شبخون مار کر اس کا کام تمام کیجئے ہام سب سے بزرگ اور اکل مند تھا اس نے کہا یہ تمام نادانی ہے جو تم پکاتے ہو میرے خیال میں سب سے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے تہائف اور پیشکش لے جائیں اگر وہ عزت اور حرمت کے ساتھ پیش آئے تو کیا مزائکہ ہے اس کو خراج دیجئے اور اس سے ملاقات کیجئے کیونکہ اکثر سردار اس کی رفاقت میں ہیں اگر اس نے آپ کی توقیر کی تو اپنے کلا میں چلے آئیے میں دس ہزار سے کلا داری کروں گا اور تم بیس ہزار سے ہر شب خون مارنا یہاں تک وہ ہلکان ہو کر چلا جائے گا یہ سن کر سب نے مشورے کو پسند کیا اور بہت سے تحفے لے کر کلے سے باہر نکلے اور امیر کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے سب ہیڈنگ کارون کی گرفتاری اب امیر کا حال سنیے کہ وہ لشکر میں بیٹھے ہوئے اس کلے کے لینے کی فکر کر رہے تھے کہ یکا یک عادی نے آ کر خبر دی کہ انتاکیہ کا بادشاہ بما اپنے بھائیوں کے ملاقات کو آتا ہے امیر بہت خوش ہوئے اور کئی سرداروں کو اس تقبال کے لیے بھیجا انہوں نے آ کر مجرہ کیا اور جو تحائیب بغرز حدیعہ لائے تھے نظر گزارے امیر ان تمام سے بغل گیر ہوئے اور نہائے سرفرازی ان پر کی اور بیٹھنے کا حکم دیا امیر کا یہ سلوک دیکھ کر بدر جہاں ممنون ہوئے انہوں نے ان کے واسطے شربت طلب کیا اور محفل آراستہ کی تین روز تک انہیں جشن میں رکھا پھر خلت معقول منگوا کر انہیں ہاتھ سے پہنایا اور کہا افسوس ہے کہ تم ایسے بہادر ہو کر خدا کو نہیں پہچانتے امیر نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا اگر تمہارے خزانے میں روپے کی کمی ہیں تو بادشاہ کو میں اپنے پاس سے دوں گا مجھ کو تمہارے مال و ملک سے کچھ کام نہیں فقط دوستی کا طالب ہوں اور یہ عزت جو میں نے پیدا کی ہے دوستوں ہی کے سبب سے ہے ان بادشاہوں کے خطوط جو قارون دے گیا تھا امیر کی خدمت میں گزارے ان میں یہ مضمون تھا کہ جس طرح پاؤ امیر کو مار ڈالو امیر نے اس خط کو پڑھ کر نہائیت آزردہ ہو کر خیال کیا شاید یہ جالی نہ ہو وہ خطوط مقبل کو دیئے اور کہا تم اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر کوچھ کر جاؤ اور یہ خط نوشیروان کو دو امیر کی یہ بات سنتے ہی ان تینوں بادشاہوں نے کہا کہ ہمارے تینوں ملکوں کا خراج بھی حاضر ہے اسی کے ہاتھ بھیج دیجئے امیر نے پھر ان کو خلط دیا اور پوچھا کہ یہاں سے آگے کون سا شہر ہے عرض کی یہاں سے پندرہ روز کی منزل کے بعد شہر اعلانیہ آئے گا اور وہاں کے حاکم کا نام انیس ہے امیر نے فرمایا کہ اب تم اپنے ملک میں رہو بادشاہت تمہاری تم ہی کو مبارک رہے ہم کل یہاں سے اعلانیہ کی طرف روانہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم جب تک زندہ ہیں آپ کے قدم سے جدانہ ہوں گے انہوں نے تینوں ملکوں کا خراج خزانے میں جمع کیا اور اپنے اپنے شہر میں نائب چھوڑ کر امیر کے ساتھ ہوئے صبح کو امیر نے کوچ کیا اور اعلانیہ کی طرف چلے منزل اور مراحل تیہ ہوتے ہوئے نزدیک سے دو فرلام پر اترے اور مقام کیا کارون امیر کے آنے سے پہلے نوشیرمہ کا خط انیس کو دے کر حلب کی طرف روانہ ہو گیا انیس شاہ نہائیت بدزاد تھا جو لشکر لے کر باہر آیا اور طبل جنگ بچوایا میدان میں کھڑے ہو کر امیر کو للکارہ امیر اس کی آواز سن کر مسئل شولہ آتش سامنے آئے اور وہ امیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اتر کر کھڑا ہوا اور امیر کی رکاب کو بوسا دیا اور کہا میرا کیا مقتور ہے جو آپ سے لڑوں لیکن یہ مجھ سے خطا ہوئی ماف کیجئے امیر نے پیدل ہو کر اسے گلے سے لگایا اور لشکر میں آئے وہ دل میں کینا رکھے ہوئے کئی روز تک امیر کے پاس شہا ایک روز امیر سے کہا بندے نے ایک ہمام نہایت امدہ بنوایا ہے اگر حکم ہو تو گرم کراؤں امیر نے پہلے تو انکار کیا پھر اس کے اسرار سے کہا فرمایا اچھا انیس شاہ نے ہمام کی تیاری کا حکم دیا انیس شاہ کو بندگان خدا سے بغض باطنی تھا اس سے غرص سے یہ ہمام بنایا تھا کہ شاید میں کسی سے لڑائی میں ہار جاؤں تو اس سے صلاح کر کے اس ہمام میں اسے ماروں گا اس ہمام میں ایک خلوت تھا اس کی چھت کو لوہے کے ستونوں کے سہارے پر الگ رکھا تھا ستونوں کے نیچے زنجیرے باندھی تھیں کہ جب زنجیرے کھینچے تو اس مکان کی چھت جو اس کے اندر بیٹھا ہو اس پر گرے پس اس نے اسی خیال سے ہمام بنوایا اور امیر کو بما تمام سرداروں کے اس میں لے گیا اس کے باہر ستونوں کے پاس چار حفشی غلام زور آور کھڑے کیے کہ جب میں تالی ماروں تو اس کی آواز سن کر تم ان زنجیروں کو کھینچنا کہ ہمام خدا پرستوں کے سر پر گرے اور وہ مریں حفشیوں کو سمجھا کر وہ امیر کو لے کر ہمام میں گیا اور امیر اور تمام سرداروں نے دیکھا کہ ہمام نہائیت کرم دلچسپ ہے اور فرحد بکش نظر آیا وہ پوشاکے اتار کر نہانے میں مشغول ہوئے عمرو اور عادی کو ہر چند بلائیا مگر وہ ہمام میں نہ آئے کہا کہ ہم نگے بان ہیں ہمارے متعلق یہی کام ہے ایک ساتھ کے بعد عمرو کے جی میں خیال آیا کہ تو ہمام کے اندر تو نہیں گیا اس کو باہر سے دیکھ کیسا ہے تب اٹھا اور ہمام کے گرد پھرا ہمام کے پیچھے جا کر کیا دیکھا کہ ایک ستون اس تعدہ ہے اور اس میں زنجیرے لگی ہوئی ہیں اور چار حفشی پاس کھڑے ہیں عمرو حیران ہوا کہ یہ کیا ہے تب فوراً ایک بھٹیارے کی صورت بنا کر اور حال معلوم کرنے کے لئے پاس گیا تو ایک حفشی نے کہا اے بڑے تو یہاں سے جلد بھاگ کہ کوئی دم میں ہمام گرے گا اور خدا پرست تمام مر جائیں گے ہم صرف تالی کی آواز کے منتظر ہیں عمرو یہ سن کر اور اپنی اصلی صورت میں آ کر امیر کے پاس آیا اور اپنی زبان میں تمام حال کہہ دیا کہ انیس نے یہ تدبیر کر رکھی ہے آپ اس خلوت خانہ میں ہرگز نہ جانا اور کوئی ایسی صورت کرو کہ پہلے وہ آپ اندر جائے کہ میں اس کے سر پر چھت گراؤں امیر جب ہمام سے فراغت پا چکے تو انیس نے کہا کہ اب خلوت خانہ میں چلیے دیکھئے اس میں میوے کس صورت کے چنے ہیں فرمایا پہلے تم جا کر میوے زمین پر رکھو پھر ہم آ کر کھاتے ہیں وہ اندر گیا اور عمرو نے تالی ماری تو ان حبشیوں نے زنجیرے کھینچی تب وہ چھت امیر نے عمرو کو گلے سے لگایا اور آفرین کی اور باہر نکل کر کلے میں آئے اور انیس شاہ کے تمام سرداروں کو زیر کر کے سرفرازی خلت دیا اور انیس شاہ کے خرد سال بچے کو باپ کی جگہ کے گدی نشین مہر زرین کے حوالے کیا کہ اس کی تربیت دو تاکہ یہ اپنی ریاست سنبھالے پھر وہاں کابی خراج لے کر سابقہ خراج کے خزانے میں داخل کیا اور وہاں سے کوچ کر کے حلب کی طرف دوانہ ہوئے حلب کی حکومت کا یہ حال تھا کہ حدیث نامی ایک شخص شاہ طلب کو قید کر خود بادشاہت کرتا تھا اب قارون کا حال سنیے کہ اس نے نوشیرواں کا خط امیر کے پہنچنے سے پہلے حدیث کو دیا اور کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ جو حمزہ کو مارے گا مجھ پر احسان کرے گا یہ پیغام دے کر یونان کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ حدیث نے کہا کہ دیکھ میں اس کو میدان میں کس طرح زیر کرتا ہوں قارون نے کہا یہ خلاف عقل ہے کہ میدان میں اس سے کوئی برسر آئے ایسا خیال کرنا سودھ ہے حدیث نے کہا اگر ایسا ہے تو میں اور فکر کرتا ہوں پوچھا کیا کرے گا کہ خراج حلب میں پیش کروں گا اور کئی روز بعد حمزہ سے چوگان بازی کا سوال کروں گا میرے میدان کے کنارے پر ایک کنوان بیس گز ارز کا ہے جس پر برچیاں گڑی ہیں امیر کو بما گھوڑے کے اس کے اندر گراتا ہوں اور بیس ہزار سوار میرے ساتھ ہیں اور دس ہزار سوار تیرے ساتھ ہیں اس تیس ہزار سوار کے ساتھ اس کے لشکر کو قتل کروں گا قارون نے یہ تدبیر پسند کی اور سبر کر کے بیٹھا جب امیر لشکر حلب کے پاس پہنچا تو حدیث شاہ خراج لے کر آیا اور امیر سے ملاقات کی امیر نے اس کی زیافت کی تیسے روز اس نے ارز کی کہ غلام آپ سے چوگان بازی کرنے کے لیے امیدوار ہے نیز حدی نے پہلے لوگوں سے کہا ہوا تھا اگرچہ بے عربی ہے لیکن سیاہ کے تاس اس کی گرد پاسے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں فرمایا اچھا کل صبح کو یہ سن کر واپس آیا اور اپنے عراقین سے کہا میدان ہموار کرو اور کل صبح کو مسلح تیار ہو کر بما سپاہ قارون کے ساتھ میدان میں جمع رہو جب دیکھو کہ امیر کوئے میں گرا تو تم فوج اسلام پر جا گرو اور سب کو مار ڈالو جب پہے میں گرا جب پہ Saying